لوگوں کے ذہن میں ایک سوال تو آ رہا ہوگا کہ آرکیٹیکٹ ہیں یہ کس ٹاپک کھل لے کے بیٹھے ہوئے ہیں تو ہاں واقعی سوال دیکھیں جی آرکیٹیکٹ ہونے سے پہلے اور بزنس مین ہونے سے پہلے اللہ پاک کی عطا کیوی زندگی ایک سانس لیتا انسان آپ کے سامنے بیٹھا ہوئے اور پھر اللہ پاک کے ازن سے وہ مسلمان بھی ہے تو ہر وہ فرد جو سوسائٹی کا حصہ ہے اگر وہ افیکٹ ہوتا ہے اس سوسائٹی میں جو نظام امپلیمنٹڈ ہے اس سے تو اس کو یہ حق حاصل ہے اور باحثیت مسلمان اس پہ یہ فرض ہے وہ دعویٰ کیریئر ہے وہ خلیفہ مقرر کیا گیا ہے اللہ پاک کی طرف سے روح زمین پہ تو اس نے حق کی گویائی کرنی ہے اس نے وہ گفتگو کرنی ہے گناہ ہر کسی سے ہوتے ہیں ہم سے بھی ہوتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حق کی گویائی کو بندہ ترک کر دے تو جو اللہ پاک نے حق قائم کی ہے اور اگر اس کی تعلیم آپ کو آپ کے بزرگوں نے دی ہیں تو آپ پہ فرض ہے کہ وہ آپ گفتگو سوسائٹی میں معاشرے میں کریں اور گفتگو کرنے سے ہی تبدیلیاں آتی ہیں تو وہ گفتگو ہر کسی پہ فرض ہے اور جس وقت اسلامی نظام کی ایبسنس میں علماء کی اس پہ جو شرعی حکم جو انہوں نے ڈیفائن کیا ہے وہ ہے کہ یہ فرض این کا درجہ اختیار کر جاتا ہے خلافت کی ایبسنس میں خلافت کا قیام یا اسلامی نظام کی ایبسنس میں اسلامی نظام کے قیام کے لیے ایفرٹ کرنا تگو دو کرنا بولنا ہر قسم کا اسراف کرنا وہ آپ کے فرض این کے درجہ میں آجاتا تو یہ فرض ہے اس سے کوئی بھی جو ہے وہ نظریں نہیں چورا سکتا صاحبی ابھی تک کی گفتگو سے ہم خلافت وغیرہ کی بات کرنا اب تھوڑا ذرا اور طرف آتے ہیں آپ کے ذہن میں موڈل کونس ہے آپ کہیں ایرانی ہیں ترکی موڈل کی بات تو نہیں کر رہے اور دوسری بات میں یہاں پہ ایک اور ایڈ کرنا چاہوں گا عرب ممالک کے استقام کی کیا وجہ ہے وہاں پہ دیکھیں سٹیبلٹی ہے وہاں پہ ان کے جو کرنسی ہے ریال آج سے پانچ سال پہلے جہاں پہ تھا ڈالر کے مقابلے میں دیکھیں تو وہاں پہ وہ مسائل نہیں ہوئے جو پاکستان میں ہو رہے ہیں پھر وہاں پہ دیکھیں حالکہ بادشاہت بھی ہے ملوکیت بھی ہے پھر بھی سٹیبلٹی ہے وہاں پہ اچھا احمد بھائی پہلی تو بات یہ ہے کہ جو اللہ پاک کے حکم کا نفاذ ہے نا وہ سٹیبلٹی اس کا کریٹیریا نہیں ہے ٹھیک ہے اگر اللہ پاک کا حکم ہے نا کہ آپ نے بھوکے رہنا ہے تو روزے کی حالت میں آپ بھوکے رہتے ہیں ورنہ عام انسٹیکچول انداز میں اس کو سوچا جائے تو وہ کہیں سے بھی بھوکا رہنا پیاسا رہنا وہ جو انسٹنکٹس ہیں وہ اس کو جسٹیفائے نہیں کرتی لیکن چونکہ اللہ پاک کا حکم ہے تو آپ بھوکا پیاسا رہتے ہیں اللہ پاک کی رضا کی خطر پہلی تو بات یہ کہ ملوکیت یا بادشاہت میں بظاہرن اگر آپ کو سٹیبلٹی نظر آ رہی ہے تو وہ سٹیبلٹی بنیاد نہیں بن سکتی اللہ پاک کے حکم کو ڈنائے کرنے کی وہ سٹیبلٹی آرزی بھی ہو سکتی ہے یا وہ سٹیبلٹی کاسمیٹک بھی ہو سکتی ہے تو آپ کو اور مجھے نظر آ رہی ہے میڈیا پہ نظر آ رہی ہے جن علب ممالک میں سے چند کو ہم سکسیسفل سمجھ رہے ہیں یا دبائی جیسی سٹیٹس کی ہم اگزیمپل دے رہے ہیں تو وہاں کے جو ایلز ہیں وہاں مجھے اور آپ کو پتا ہیں کہ وہاں پہ جو عرب ممالک میں یا اب خصوصا جو گلوریفائے ہو رہے ہیں یا دبائی جیسی سٹیٹس ہیں تو سعودیاں میں یہ پریکٹس شروع ہو گئی ہے تو سعودیاں میں اس لیول کی گلوری نہیں ہے جس لیول کی دبائی میں اگزیسٹ کرتی ہے اور دبائی میں جو ان کی سوسائٹی کی علنس ہے جو وہاں پہ پارٹیز ہو رہی ہیں اور سوسائٹی میں خاندانی سٹرکچر کو تباہ کرنے کے لیے جو بیج بوئے جا رہے ہیں اس کو آپ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے یعنی اس کی کسی نہ کسی صورت میں ہے جو الٹیمیٹلی آپ کے سامنے آگے کھڑی ہو جائے گی جو دبائی کی پریکٹسز ہیں اگر ان پریکٹسز کو آپ پرموٹ کرنے لگ پڑے تو آپ کا سارا فیملی سٹرکچر جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گا آپ کا ایٹیکیٹس کا سٹرکچر تباہ و برباد ہو جائے گا تو اگر آپ کو وہاں ریلیف نظر آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ الٹیمیٹ ریلیف نہیں ہے تو پہلی تو بات یہ کہ اللہ کا حکم ماننے کے لیے سٹیبلیٹی شرط نہیں ہے وہ اللہ کا حکم ہے وہ آپ نے ایمپلیمنٹ کرنا ہے بھلے آپ کو بھوکے پیاسے رہ کے کرنا پڑے ٹھیک ہے اچھا پھر جو سٹیبلیٹی آپ کو نظر آ رہی ہے وہ سٹیبلیٹی نظر آ رہی ہے اس اسپیکٹ کی وجہ سے جو دین حق ایک امیر کو دیتا ہے اور وہ ہے سنگل یونٹ کمانڈ یعنی ان عرب مالک میں جن کی ہم ایگزمپلز دے رہے ہیں یا اس کو ڈسکس کر رہے ہیں اس میں سنگل یونٹ کمانڈ آئے کہ جو امیر حکم دیتا ہے جو بادشاہ حکم دیتا ہے جو سلطان حکم دیتا ہے وہ نافذ ہو جاتا ہے پھر اس میں الک ہے کہ اس سلطان کی سیلیکشن کی ریلائنس ماسز پہ نہیں ہے تو جہاں بائے لگ اچھا حکمران آ گیا وہاں سٹیبلیٹی آپ کو زیادہ نظر آتی ہے جہاں بائے لگ اچھا حکمران نہیں آیا وہاں پھر آپ کو زمانے میں خرابیاں بھی نظر آتی ہیں تو وہ ایک رسکی سا سٹرکچر ہے اور جو آپ اس کے افیکٹس دیکھ رہے ہیں وہ ٹیمپریری ہیں تو ان کو آپ ٹوٹیلٹی میں نہیں دیکھ سکتے یا ان کا انڈ ریزلٹ نہیں دیکھ سکتے یا لائف آفٹر ڈیتھ کو آپ ڈنائے نہیں کر سکتے اگر بظاہران جو ہے آپ کی رسی دراز کر دی گئی ہے اور آپ اس کو سٹیبلٹی سمجھتے رہے ہیں اور آخرت آپ کی جو ہے وہ کمپرمائز ہو جائے تو وہ بے حیثیت مسلمان اور ہمارے بلیف سسٹم نہیں وہ حقیقت ہے آخرت ایک حقیقت ہے میرا آپ کا بلیف نہیں ہے میرا آپ کا بلیف ہو تو وہ ایسے ہیں ہم کہیں گے تسی میں بلیف کرنے ہو ہونا کوئی نہیں وہ اگزسٹ کرتا ہے وہ ہونے ہے اس کو تو آپ کمپرمائز نہیں کر سکتے تو اس کو سٹیبلٹی کوئی میار نہیں ہے اور جہاں میں نے آپ کو ارز کیا کہ نظر آ رہی ہے کوئی افیکٹیونس تو وہ سنگل یونٹ کمانڈ ہے اچھا ڈسین ہے یا برا ڈسین ہے وہ امیرے وقت لیتا ہے وہ بادشاہ لیتا ہے وہ شام کو امپلیمنٹ ہو جاتا ہے وہ اب اگر ایجوکیٹڈ ہے بائی لکھ اچھا بندہ آ گیا تو اس کے ریزلٹ اچھے آ رہے ہیں ایرانی موڈل یا ترکی موڈل جو میں آپ سے پوچھتا تھا شروع میں ترکی نے تو ابھی کوئی ایسا موڈل ڈیویلپ نہیں کیا جس کو ہم کہیں کہ جی بہت کوئی ایڈیل موڈل ہے وہ خود ابھی ایک ارتقاء کے عمل سے گزر رہے ہیں فارمیشن میں ہیں منحیسل قوم انہوں نے کدھر کو جانا ہے چونکہ پہلے سو سال ان کو ایک اور ڈائریکشن میں جو ہے کمالتہ ترک نے دھکیلا اور وہ بالکل انٹی اسلامیک تھاٹ پروسس تھا وہاں پہ نماز ایون جو ہے وہ عربی میں پڑھنے کو ممنوع کر دیا گیا آزانوں کو ممنوع کر دیا گیا تو وہ قوم ابھی اس پیراداکس سے نکل رہی ہے اس کیفیت سے نکل رہی ہے جس کیفیت میں ان کو رکھا گیا تو اس کو آپ ایڈیالائز نہیں کر سکتے وہ ان پروسس ہیں ہاں یہ ہے کہ انہوں نے انڈویجولز کو یا ایک سرٹن انڈویجولز کو جس کی ظاہری جو حیت ہے وہ اچھی ہے اس کو انہوں نے حکمران سیلیکٹ کیا ویب میسیز نے اور وہ اس کو خیر کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن سلو پروسس ہے ایران میں پھر نسبتاً ایک ایرانین مطلب آپ ریسنٹ ہسٹری کے انقلابات دیکھیں تو ایک ایرانین انقلاب ہی ہے جس کیا سروائیول باقیوں سے زیادہ ہے اور اب تک ان کا سسٹم یا نظام حکومت چل رہا ہے تو وہ بھی ریلیٹیولی سٹیبل ہے الٹیمیٹ سکسس وہ بھی اس لیے نہیں اچیو کر پائے کہ انہوں نے صرف اس کو اپنے باؤنڈریز کے اندر محدود کیا ہوا تو جو اسلامی خلافت ہے وہ پورے عالم کے لیے ہے اس نے پورے دنیا کے مسلمانوں کو اپنے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے اور جس طرح سے امریکن ڈالر فلارش کیا اس طرح سے کوئی کرنسی ہو جو مسلمان وہ مالک میں ہو اور وہ ایک جیسی ہو اور وہ گولڈ بیسٹ ہو یا وہ جس طرح سے ہسٹری میں اس کی ریلائنس گولڈ پہ ہوتی تھی یا گولڈ ریزرفز پہ ہوتی تھی اس طرح سے آپ ڈیولپ کریں تو ایکنومک سٹیبلٹی بھی اچیو کرنا ایک احسن اور آسان عمل ہوگا اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ اگر دنیا میں ایک ہی ریالیٹی ہے اور وہ ریالیٹی اللہ پاک نے آپ کو دے دی ہے تو آپ کو تو یہ چاہیے کہ آپ نون مسلمز کو بھی اس ریالیٹی کی حقیقت سے روشناس کرائیں مثلا دنیا میں جو ہمارے ویسٹن ممالک ہیں جن کو ہم آئیڈیلائز بھی کرتے ہیں اور ان پہ الزام بھی لگاتے ہیں کہ ہمارے ہاں کے سارے نظام جو بگاڑے میں ہیں انہوں نے بگاڑے میں ہیں اور یہ وار ایکانومی پہ ریلائے کر رہے ہیں ان کی ساروں کی ریلائنس ایک میجرلی ویپن انڈسٹری پہ ہیں یعنی پہلے وہ ویپن کریئٹ کرتے ہیں پھر وہ یہ انشور کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں جنگیں لگتی رہے ہیں اور ہمارا ویپن بکتا رہے ہیں یعنی وہاں جو کیپٹلسٹ ہاوی ہیں ان کی ریلائنس ان کاروباری افراد کی یا سرمایہ دار افراد کی ریلائنس ویپن انڈسٹری میں ہیں وہ پھر پوری دنیا میں جنگیں کراتے ہیں تو اگر آپ ان کو ایک ایسا نظام وہاں کی میسیز کو پریچ کریں جو حق پہ بیسٹ ہو جو خیر پہ بیسٹ ہو جو نیچرل انسٹنکٹ ہے اس پہ بیسٹ ہو اور وہ خیر دیتا ہو تو وہ وار اکانومی کیوں ریز کرنا چاہیں گے تو آپ ان کو خیر کا پیغام دیں کہ یار یہ میرا تیرا پیغام کی بات نہیں ہے یہ مسلمان اور غیر مسلم کی نہیں ہے یہ خالق کائنات کا دیا ہوا نظام ہے اس کو تم بھی اپنے ہاں نافذ کرو گے اور جس جس چوبے میں تم نے نافذ کیا جس طرح اللہ رب العزت کہتے ہیں تو تمہیں اس کی ریلیف ملی ہے تو اگر پوری دنیا اس خیر کے نظام کو امپلیمنٹ کرے گی تو پوری دنیا میں اس کے نتائج خیر کے آئیں گے انشاءاللہ